نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری جنگر ڈانس کی مرید دنیا کبھی ہوا کرتی تھی وہ آج خود ڈبو جی کے ڈانس کے مرید ہو گئے ہیں مدبردیش کے ڈبو جی کے ڈانس اسٹائل نے سوشل میڈیا پر ایسا تھمال مچا دیا ہے اپنے زمانے کے سٹار رہے گوویندہ کے فلم کے گانے پر ڈبو جی نے ایسے لٹھ کے جھٹکے دکھائے کہ خود گوویندہ بھی ان پر فدا ہو گئے اس ڈانس پرفارمنس پر ہماری سبوات داتا لوینہ ٹنڈر نے خود گوویندہ سے لنڈن میں بات چیت کی دنیا میں بہت طرح کی نرط کلائیں شکھت سکھائی جاتی ہیں اب تو کنٹیمپریری ڈانس بیلے فلانا ڈھنکانا ہزاروں طرح کی لیکن ایک کلہ ہے جو صرف ایک ہی بیقتی تقسیمت ہے اسے سکھانا اور سیکھنا بہت مشکل ہے اسے لوگ کاپی ضرور کرتے ہیں اور اب کی بار اسے کاپی کیا مدیپردیش کے ایک بیقتی نے جو کی وائرل ہو گیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ میرا اشارہ گوویندہ جی کا جو ڈانس ہے میں سے مینہ سے نہ ساکھی سے انہوں نے کیا غزب کا شادی میں اپنے سالے کی دانس کیا کہ وہ وائرل ہو گیا اور ہم نے لندن میں خود بخود گوویندہ جی کو پکڑ لیا وہ بھی ایک شادی سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم منڈپ میں بیٹھے ہیں بہت دنیباد سب سے پہلے تو گوویندہ جی ہم سے شادی کے محول کے بیچ میں سے لیکن دیکھیں ایک ٹیلیپ heights ہے ایک کنیکشن ہے وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی ہاں یہ ہے ہاں ہے جی سمحوں یہی کیا ہے اور ہاں سے ہوتا ہے اورٹین سال بعد کسی بہتی نے اس بہت دانس کر دیا وہ ambos اسیتہ متک responsibility تو اچھا لگا اگر آپ نے دیکھا اور کس نے بھیجا آپ کو کسی نے بھیجا مجھے ممی میں تو مجھے اچھا لگا میں کہا سنیتا سے دکھوا ہے مجھے دیکھے سنیتا کیا ہو گیا ہے آدھا درزن فیلم سٹارز جو ہے وہ میں ان کی جسوک فیلمیں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہ یہ جگہ جو ہے یہ جگہ جو ہے یہ یہ گانا جو ہے یہ دانس کر رہا ہے یہ ایسا ہو رہا ہے تو میں وہاں دیکھا کرتا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اچھا ایسا ہو رہا ہے بہران یہ جسوک دیا ہے تو یہ تو مطلب کہ اچھا گدر کیا ان کو لگا آپ کو لگا کہ بلکل جیسے مجھے کوپی کیا ہے اسی خاصیت کیا ہے کہ یہ سوچا نہیں کہ وہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ڈانس جو ہے وہ دھوال کیے جانا ہے مستی کیے جانا ہے اور لگا ہوا ہے تو اسے اس بات کا اسے احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کیا مومنٹس اس طرح سے کر رہا ہے ہم لوگ تو خیر ہے ہم لوگ کو دیا گیا تھا تو ہم لوگ اس حساب سے وہ کر رہے تھے لیکن کوئی بھی مجھے لگتا ہے خوریوگرپر آپ کو کچھ بھی دے وہ آپ کا ایک 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 اس میں ایکس فیکٹر ہوتا تھا وہ آپ کو اندر سے وہ نظر آتا ہے کہ یہ الگ ہے یہ مجھے تو ایسا میں تو پرتنے کرتا تھا کہ ڈانس ہے وہ الگ ہی لگے کہ ایسا لگے کہ بہتی نیچرل ہے اور بہتی دیفرینٹ ہے اور ایسا لگ رہا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھا لگ تو اسے جیسے دیکھا تو ہی تو لگ رہا کہ یہ باقاعدہ گووینڈا کی کوپی کر رہا ہے اور اچھے سے کوپی کر رہا ہے اچھا ایسا دیکھ کے آپ کو محسوس کیا ہوتا ہے جواب پر آپ تو بہت دیکھتا ہے لیکن جب آپ اس قدر کی کوپی اور اس غدر کی کوپی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس ہوتا ہے اچھے لگ اچھے لگ اچھے لگ رہا ہے اچھے لگ رہا ہے خاص طور پر ہم آٹسٹ لوگ جس وقت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی شدد سے اور امانداری سے کیا وہ جو کام ہوتا ہے وہ جس وقت ریپیٹ ہوتا ہے اور وہ پبلک میں سے لوگ جسے اسے ریپیٹ کرتے ہیں خاص طور پر شادی بیا کے سامنے میں اور ان کی کسی خاص وجہ میں یا فونکشن کے لیے وہاں پر تو اچھے لگتا ہے اچھے لگتا ہے کہ وہاں وہ وقت کر رہا ہے بلکل آپ کی تو ڈانس فارم ہی ایک الگ پہ ہی کسی سکھانا پڑے گا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کی پرسانٹی ایسی ہونی چاہیے تو اس میں دیکھیں پیٹ نگلابا ہے ہاں رویت ہی رگ رہا ہے اور اچھے بڑے ڈائٹ ان کا موومنٹ رہا ہے تو ڈانس دل سے مطلب دے ایک دن مور دن داٹ میں اسے تھوڑا سا تھوڑا سا بیونڈ رہا ہے تو پچھ کہنا چاہیں گے آپ ہمارے پروفیسر صاحب سے جنہوں نے آپ کو کوپی کیا بہت اچھی کوپی کی اور اس کے لیے بہت بہت دنیا بہت دیتا ہوں آپ کا اور جس طرح آپ ڈانس کر رہے تھے اور اس کو کرتے سے میں آپ کو انجوئے کر رہے تھے وہ مجھے بہت اچھا لگا دیکھ کر اور اس طرح سے آپ ڈھوال مچاتے نہیں آپ کی زندگی میں اور اس طرح آپ کی پتی ساتھ میں ڈانس کر رہے تھے وہ مجھے بہت اچھا لگا وہ جیسے پکا جو ڈھنکا لگاتے ہیں وہ میرے کیا سے آپ نے پتی کو زیادہ انجوئی کر رہے تھے ہاں وہ زیادہ انجوئی کر رہی اور انہوں نے ایک ویڈیو گھر جا کے پوسٹ کیا پھر ہاں کریکٹ کیا وہ وہ سمجھے کہ کچھ ہوا ہے تو آپ سوچیں وہ پتی کرتے ہیں لوگ پتنیاں زیادہ ڈانس کرتی ہیں لیکن یہ آپ پتی ڈانس کرتے ہیں پتنی دیکھ رہے تھے ہاں ہاں اور وہ نیلم والا بھی جو حصہ تھا وہ بھی انہوں نے بہت ہی شدت سے کیا اس کے لئے نیلم جی کوئی ڈھوڑنا ہو رہے گا جز گانے پر ابو جی نے اپنے ڈانس دھوال بچایا اس گانے سے جڑی کچھ خاص یادوں کو بھی گوویندہ نے آج تک سباچیت میں شیئر کیا اچھے بتائیں کہ اس گانے سے ریلیٹڈ کوئی ایسا گزب کا قصہ بھی ہے جو ہم جوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہی میں بھی میں بھی گیا تھا اور بھی سے میں وہاں پہ یہ شوٹنگ تھی وہاں پہ گیا تھا میں تو شوٹنگ کرنے کے لئے زیادہ ٹائم ملا نہیں کیونکہ جتندر جی کے ساتھ پہلے کوئی گالاں شوٹ کرنے تھے اور جس وقت یہ ٹائم آیا تو اس وقت صرف مجھے لگتا ہے تین چار دنہ تا ہی شوٹنگ ہوئی وہاں ہوئی اس کے بعد میں اتنی بارش وہاں پہ ہوئی کہ وہاں پہ اور اور کون کو رہا کر پھر تھا کمال مرسر جی اور یہاں ممبئی آیا اور ممبئی آ کے پھر شوٹنگ ہوئی اور وہ ایک دن میں جیتا ہوا شوٹنگ تھوڑا سمائی جیتا سمائی میں دیا کرتا تھا ہوتی سمائی میں بات ہو ہم لوگ حساب لگا رہے تھے کہ نائن آورز میں وہ پورے اس کی شوٹنگ ہوئی ہے گانے کی جڑے رہیے ہمارے ساتھ ڈاؤنلوڈ کیجئے آج تک ایپ اور وزٹ کیجئے سب سے تیز سڑے خبروں کے لیے آج تک ڈاؤن دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے